السلام علیکم میورز میں ہوں شگفتہ نواز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ای لائٹ ہیلتھ کے حوالے سے یہ ایک آن لائن ویب سائٹ ہے جس پر آپ آن لائن گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں اور پیسہ کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے تو بلکل ہاں آپ پیسہ کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سوچ کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ حلال ہے یا حرام تو پھر آپ کو ریسرچ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس پر جس کے لیے میں نے خود پرسنلی اس پر ٹریننگ لی تاکہ میں اس بات کو جان سکوں کہ یہ جو ورک ہے یہ حلال ہے یا نہیں اس کی انکم حلال ہے یا نہیں میں نے پرسنلی اس پر ٹریننگ لی سیون ففٹی روپیز چارجز ہوتے ہیں وہ میں نے پے کیے جس کے بعد میری ٹریننگ ہوئی ٹریننگ کے بعد میرا ایک انٹرویو ہوا انٹرویو میں میری سیلیکشن بھی ہوئی لیکن میں نے جواننگ نہیں کی کیونکہ اس پر کوئی بھی کام نہیں کیا جاتا آپ کو سیلیکشن کے بعد صرف اور صرف انویٹیٹر کے لیے سیلیکٹ کیا جاتا ہے جس میں آپ کا کام کیا ہوتا ہے کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس ویب سیٹ پر لانا ہے انویسٹ کروانا ہے جب ہم ٹریننگ سیکشن لے رہے ہوتے ہیں آن لائن کیونکہ وہ اس ای لیکچر ہی ہوتا ہے ٹریننگ سیکشن جو ہوتا ہے اس میں ہمیں بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہاں ہم اپنی لیڈر کو جنہوں نے ہمیں گائیڈنس دی جنہوں نے ہمیں یہاں تک لائیا ان کو ہم میسج کر کے اپنے کوئیشن ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ سوال ہے لیکچر سننے کے بعد یا سیشن لینے کے بعد تو ان سے ہم سوال کر سکتے ہیں باقی آن لائن ہمیں سوال کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی سب سے پہلے تو آپ کو اپنا کیمرہ اور اپنا مائک آف کرنا ہوتا ہے جب آپ آن لائن ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ٹریننگ لینے کے بعد آپ کا ایک انٹرویو ہوتا ہے دو ٹریننگ سیکشن ہوتے ہیں دو ٹریننگ سیکشن کے بعد آپ کا ایک انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو میں آپ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے سلیکٹ کیا جاتا ہے ریجیکٹ نہیں کیا جاتا انٹرویو میں تو SELECTION کے باد آپ کو تین چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ SELECTION آپ کی ہوگی یا تو MOTIVATIONAL SPEakers کے لیے یا EVATERS کے لیے SELECTION آپ کی کی جاتی ہے جبکہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ تین فیلڈز ہیں جس میں کسی بھی فیلڈ میں آپ کی SELECTION ہو سکتی ہے جو کہ EVATERS ہے FIRST ONE SECOND One MOTIVATIONAL SPEAKERS ہے THIRD One NETWORKING ہے لیکن SELECTION آپ کی صرف اور صرف EVATERS EVATERS میں ہی ہوتی ہے اور جب میں نے پرسنلی جب اپنی لیڈر سے سوال کیا کہ نیٹ وارکنگ میں کیا ہوتا ہے کیونکہ انویٹیٹر میں ایک ہی کام ہے آپ کو لوگوں کو اس پلیٹ فورم پر لانا ہے انویسٹ کروانا ہے جو کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کا کہہ کر ہمیں انویسٹ کروایا جاتا ہے کہ آپ انویسٹ کریں جس کے چارجز کوئنز کے طور پر آپ کو بتائے جاتے ہیں جو کہ کچھ دو ہزار تین ہزار پندرہ سو اور چھ ہزار آٹھ ہزار سے لے کر تقریباً 30,000 تک کا اماؤنٹ ہوتا ہے ان کے کوئنز میں یہ کہتے ہیں آپ جتنا زیادہ انویسٹ کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہے اتنا زیادہ آپ انکم حاصل کر سکیں گے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اسٹارٹنگ میں آپ تھوڑے کوئنز لیتے ہیں تو بعد میں آپ کوئنز خرید نہیں سکتے جو کہ صرف آپ کو اپنی محنت کر کے کام کر کے کوئنز آرنڈ کیے جائیں گے تو مطلب پریشر ڈالا جاتا ہے کہ سامنے والا جو پرسن ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوئنز لے اور زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرے تو انویسٹ ہمیں کرنا ہے اس کے بعد ہمیں دوسرے لوگوں کو بھی لے کر آنا ہے اس پلیٹ فورم پر اور انہیں بھی یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ نے انویسٹ کرنا ہے آپ یہاں پر بزنس کر رہے ہیں تو مطلب بزنس کیا ہم سمجھ سکتے ہیں بزنس کیا ہوتا ہے بزنس کیسے کیا جاتا ہے یہاں پر بزنس کا کہہ کر آپ سے انویسٹ کروائی جاتی ہے اور پھر جو آپ کے لوگ آ رہے ہیں انہیں بھی یہی کام دیا جاتا ہے انویٹیٹر کا اور موٹیویشنل سپیکر یا پھر نیٹ ورکنگ کا کام نہیں دیا جاتا جب پرسنلی میں نے کوئیشن کیا کہ نیٹ ورکنگ میں کیا ہے جیسے کہ نیٹ ورکنگ میں ہم جانتے ہیں کوئی نہ کوئی نیٹ ورکنگ کا کام ہوتا ہے لیکن لیڈر نے مجھے یہ کہا کے نیٹ ورکنگ میں بھی آپ اپنا نیٹ ورک ہی بناتے ہیں لوگوں کو لاتے ہیں جمع کرتے ہیں آپ ایک چین بناتے ہیں اپنا ایک نیٹ ورک بناتے ہیں تو مطلب کام کوئی بھی نہیں ہے چاہے آپ کو موٹیویشنل سپیکر کے لیے ہائر کیا جائے جو کہ کیا نہیں جاتا لیکن میں ایک 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 زیادہ دے رہا ہوں اگر موٹیویشنل سپیکر کے لیے بھی ہائر کیا جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے لوگوں کو سپیچز دینی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جہاں نا یہاں پر انویسٹ کریں اور آپ کو انسپائر کس سے کیا جاتا ہے آپ کو انسپائر کیا جاتا ہے کچھ پیسوں کی پکچرز لگا کر اور کچھ پیسوں کی پکچرز بنا کے یا ویڈیوز بنا کے شیئر کی جاتی ہیں اور آپ کو اس سے جہاں نا انسپائر کیا جاتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں محنت کر کے اور سمارٹ ورک کر کے ہارڈ ورک نہیں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کچھ شیرو شائریز آپ کو دی جاتی ہیں کہ آپ ان سے تھوڑا موٹیویٹ ہو جائیں سب سے پہلے سٹارٹنگ میں آپ کو آن لائن گروپس بنا کر دیے جاتے ہیں جس پر آن لائن آپ ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں جیسے واتس اپ گروپ ہو گیا انسٹرگرام پر گروپ ہو گیا اس طرح آپ نے گروپ کریئٹ کیے ان پر آپ کو ویڈیوز دی جاتی ہیں بنی بنائی اور وہ ہی آپ صرف پوسٹ کرتے رہتے ہیں اور یہاں پر اس ویب سائٹ پر قرآن پاک کو بہت زیادہ یہ لوگ اپنی باتوں میں اور اپنے ایکٹ میں دکھا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ لوگ قرآن پاک کی آیات شیئر کرتے ہیں تاکہ سامنے والا بندہ انسپائر ہو کہ ہاں بھئی یہ لوگ فیک نہیں ہیں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ یہ لوگ پیسے نہیں دیتے آپ جب کام کرتے ہیں لوگوں کو آپ اس پلیٹ فرم پر لے کے آتے ہیں تو یہ لوگ پیسے بھی آپ کو دیتے ہیں آپ کا جو پرسنٹیج بنتا ہے وہ آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے لیکن اسٹارٹنگ میں جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کا مقصد صرف اور صرف پیسے کمانا ہے تو آپ اس ویب سائٹ پر ضرور جائیے لیکن اگر آپ کا مقصد صرف اور صرف پیسے کمانا نہیں ہے حلال یا حرام کو دیکھ کر کمانا ہے تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا کوئی آپ کی اسکلز پولش نہیں ہو رہی یا اسکلز یوز نہیں ہو رہے جیسا کہ فریلانسنگ وغیرہ پر جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے اسکلز یوز ہوتے ہیں ہم وہاں پر اپنا جیسے گرافک ڈیزائننگ کا کام کر لیتے ہیں ویب سائٹ کا کام کر لیتے ہیں اور رائٹنگ کا کام کر لیتے ہیں اور بھی بہت سے ایسے کام ہم کرتے ہیں وہاں پر اپنے سکلز شو کرتے ہیں ان کے مطابق ہمیں پیسے دیے جاتے ہیں لیکن یہاں پر سکلز کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پر صرف اور صرف آپ نے لوگوں کو فسانا ہے اس پلیٹ فرم پر لے کر آنا ہے اور ان سے بھی اسی طرح انویسٹ کروانا ہے جس طرح آپ نے کیا چھ ہزار پانچ ہزار تین ہزار دو ہزار ایک ہزار یا پندرہ ہزار بیس ہزار تیس ہزار ان سے انویسٹ کروانے کے بعد ان کے پیسوں کا پھر آپ کو اس پر پرسنٹ ملتا ہے جو کہ آپ کو پھر مطلب آپ کے پیمنٹ میں جب آپ کی پیمنٹ آتی ہے اس میں آپ کا ان لوگوں کے پیسوں سے آپ کو پرسنٹیج دی جاتی ہے منافع دیا جاتا ہے تو مجھے میں نے صرف ٹریننگ اس لیے لی تاکہ میں آپ لوگوں کو اچھے سے گائیڈ کر سکوں کیونکہ میں نے دیکھا آج کل اس چیز کا بہت زیادہ ٹرین ہے بہت زیادہ لوگ اس پر جا رہے ہیں تو میں نے سوچے کیوں نہ ان لوگوں کو یہ بتاؤں گائیڈ کر سکوں جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کیا ہے کوشش کی ہے میں نے ریسرچ کی کہ میں دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے اس ویب سائٹ پر واقعی کوئی کام ہے بہت سے لوگ کنفیوز تھے کہ کیا واقعی کوئی کام ہوتا ہے کیا کام ہوتا ہے کیا نہیں تو میں نے اس لیے پرسنلی ٹریننگ لی تاکہ میں لوگوں کو گائیڈ کر سکوں اچھے سے کیا کام ہوتا ہے کیا نہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا صرف اور صرف آپ کو لوگوں کو بھسانا ہے جس طرح آپ بھسے تھے کسی کا اسٹیٹرز یا کسی کا گروپ دیکھ کر آپ بھسے تھے اور آپ نے انویسٹ کیا اسی طرح آپ کو دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے بھسانا ہے اس پلیٹ فوم پر لے کر آنا ہے ان سے انویسٹ کروانا ہے اور پھر ان کے پیسوں سے آپ کو منافع لینا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا